اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رمشا خان کہتا ہوں سچ کے ایک نئے اپیسیوڈ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ایسیویلیزن لاس پروگرام میں موجود تھے پرویز جارج صاحب تو آج بھی ہمارے ساتھ پرویز جارج صاحب موجود ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام علیکم شہر کیسی آپ علم دللہ آج آپ کیا ٹاپک لے کے آئی ہیں اور کیا جیسے کہ ہم تھوڑی دیر پہلے بھی ڈسکرس کر رہے تھے آپ کے ساتھ کے ہم ہمیشہ سے سنتے آئیں ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ آنسٹی is the best policy ہمیشہ سچ بولو بچوں کو شروع سے ہمارے جو سوسائیٹی ہے اس میں کتنا ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے ہو رہا ہے تو اس کے کیا فائدہ ہیں نہیں ہو رہا تو اس کے کیا نقصانات ہیں تو اب تو یو اب بتائیے آپ ناظرین کو کہ کس طرح سلے گا یہ معاملہ دیکھیں سب سے پہلے تو انسان کو اپنے آپ کے ساتھ سچ بولنا چاہیے اپنے آپ کے ساتھ آنسٹ ہونا چاہیے آپ کا اپنا جو زندگی کا رویہ ہے آپ اپنے ساتھ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں سب سے پہلے اپنے صفائی ستھائی کا خیال رکھیں اور اپنے کریکٹر کا خیال رکھیں اور کریکٹر میں جو بنیادی چیز آ جاتی ہے وہ ہمارا لین دین آ جاتا ہے اگر آپ نے کسی کو کھنگالنا ہے کسی کے بارے میں جاننا ہے یا تو اسے پیسے دے دیں یا لے دیں آپ کو پتا چل جائے گا اور یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے آپ نے کیمسٹی میں پڑا ہوا ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا تھا اس سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کی خاصیت کیا ہے تو ایک بنیادی آج کل کے دور میں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے اور ایک جس طرح بچے ہیں جب وہ اسکول جاتے ہیں جو جب وہ کلاس میں بیٹھتے ہیں تو انہیں پوری توجہ کے ساتھ اپنی ٹیچر کا وہ جو لیسن ٹیچر ان کو دے رہی ہے وہ جو اس دن کی جو انہیں سبب پڑھایا جا رہا ہے وہ پوری توجہ سے پڑھیں گھر آ کے پوری اپنا جو انہیں ہومک دیا جاتا ہے وہ کریں اور پھر اس طرح وہ اپنے والدین کی عزت جو بھی انہیں بتایا جاتا ہے کریں اور یہی چیزیں آگے چل کے انسان کی وہی آتے ہیں انسان کو پھر پکی ہوتی ہیں اور وہی آتے ہیں انسان اپناتا ہے تو وہ زندگی میں ہر شعبے میں وہ اسی طرح پھر رہتا ہے جو بچے دیکھیں آپ شروع میں لائک ہوں گے شروع میں سٹیڈیز میں بہت اچھے ہوں گے وہ آخر تک سٹیڈیز میں بہت اچھے ہوں گے اور جو شروع میں اپنے آپ اپنے کام کے ساتھ آنسٹ ہوں گے اپنے کام کے ساتھ سچائے کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے وہ آخر تک اور یہی پھر جب وہ اصل چیز یہ ساری تیاری ہو رہی ہوتی ہے اس ٹریکٹیکل زندگی کی جس میں انہوں نے جانا ہوتا ہے اور جب وہ لوگ ٹریکٹیکل زندگی میں آتے ہیں آپ نے بڑی ایک اچھی چیز سنی ہوگی شاید آج بھی ہے ہمارے بچپن میں تو وہ ایک ہم جب کلاس ون میں تھے ایک قائدہ تھا تو وہ جو بالکل ابتدائی تو وہ بچوں بچے وہ گنگنایا بھی کرتے تھے آپس میں پڑھتے بھی تھے جس میں تھا بابا یا چابیلا یا وغیرہ وغیرہ اس میں ایک جو ورڈ میں نے پڑھا جو آج تک میں نے یاد ہے ساری زندگی یاد رہے گا کہ سوچ کر بول پورا پورا طول اور اس زمانے میں بدقسمتی سے جو انجین ٹیچرز نے ہمیں یہ پڑھایا تھا میرے خیال ہے ان بچاروں کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے جو ہم پڑھا رہے ہیں بلکہ اس پہ تو تیسیز لکھے جا سکتے ہیں بکس لکھی جا سکتے ہیں اور یہ کمپلیٹ انسان کی زندگی ہے سوچ کر بول انسان کی کمپلیٹ سوشل لائف ہے اور پورا پورا طول is کمپلیٹی یور پروفیشنل لائف زندگی میں جو لوگ انتہائی دانائی کے ساتھ اکل کے ساتھ جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا سوچ کر بولتے ہیں پہلے میں نے جو فکرہ آپ سے کہنا ہے مجھے پہلے یہ سوچ لانا چاہیے آپ پہ اس کا کیا اثر ہوگا اور آپ اس کے جواب میں مجھے کیا کہہ سکتے ہیں یا اس کا نیگٹیف ایفیکٹ کیا ہوگا تو میں اس فکرے کو بڑے خوبصورت انداز میں آپ تک پہنچا ہوں اور زندگی میں اسی طرح پھر سارے ریلیشنز میں یہ سوچ بعض اوقات ایک لفظ آپ کی سالوں کی دوستی کو ختم کر دیتا ہے تو اسی لیے سوچ کر بول آپ جس سے بھی بات کریں جس بات کا بھی جواب دیں وہ چاہے آپ کی کسی بھی لائف کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو آپ سوچ کے بولیں اور جو کام آپ دیکھیں کوئی بھی کام آپ زندگی میں جب پلیننگ سے کرتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے اور اچھی پلیننگ ہوئی ہو اور جب آپ سوچ کے ہر کام کرتے ہیں جب انسان سوچتا ہے تو اس کے ساتھ دونوں پہلو سامنے آ جاتے ہیں پوزیٹیو بھی اور نیگٹیو بھی تو یہ تو ہو گئی آپ کی سوشل لائف اور ایک دوسرا فکرہ پورا پورا طول is completely your professional life کہ جی آپ کو ایک جگہ جوب آپ کر رہے ہیں آپ کو ایک خاص رکم دی جاتی ہے جس میں آپ اپنا ٹائم اور اپنی جو صلاحیت ہیں اس کا ان کے ساتھ contact کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اتنے پیسوں میں میں اتنا ٹائم according to my own جو آپ کو صلاحیتیں خدا لیتی ہیں یا آپ نے پیدا کی ہیں دنیا میں education سے یہ ہو وہ کریں گے تو وہ آپ اگر آپ میں equality نہیں رکھتے آپ کو 9 بجے پہنچنا ہے 3 بجے چھٹی ہونی ہے تو آپ 9 کے 10 بجے آ رہے ہیں 3 بجے چھٹی کی بجے آپ 1 بجے چھٹی کر کے جا رہے ہیں تو پھر آپ پورا پورا نہیں توڑ رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح دکاندار کے پاس جاتے ہیں آپ کہتے ہیں جی 10 سر پہ کلو یہ چیز ہے تو اگر آپ 10 سر پہ دیتے ہیں تو اگر وہ کلو نہ دے اس میں سے کچھ وہ ڈنڈی مار جائے تو آپ accepting کرو گے وہاں چگڑا ہو سکتے ہیں تو جو کام بھی کریں بلکل پورا پورا جب آپ زندگی میں پروفیشنل لائف میں کام کر رہے ہیں تو ایمانداری جیسے آپ نے کہا سچائی اور ایمانداری ہونی چھئے تو پھر دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو آپ کو وہ آگے بڑھنے سے روکے لیں تو پرویشنل جورج صاحب اس کا ہمارے فیملی پہ ہمارے سوشل جتنے سرکلز ہوتے ہیں اس پہ کس طرح کا سرات مرتب ہوتے ہیں اگر ہم سچائی نہیں بولتے یا سچ بول رہے ہیں دونوں چیزیں کا بتائیں پوزیٹیو نیگٹیو بوت دیکھیں انسان کی چند صفات کچھ ایسی ہیں جن کا اس کے پوری زندگی کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جتنے بھی عوام مطلب رشتے ہیں یا پروفیشنل لائی ہر جگہ وہ اس کے نمدار ہوتے ہیں اس کی شخصیت میں سے جو اپنے کام کے ساتھ آنسٹ ہوتا ہے جو امانداری کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے رشتوں میں بھی وہ امانداری سے آتا ہے اس کے ایسے لوگوں کے آپ دیکھیں کہ جو دوست ہوں گے وہ بہت کوئی بیس سال پہلے دوست چالیس سال پہلے دوست ان کے دوستیاں بھی لمبی لمبی ہوں گی اور جو لوگ آنسٹ ہی ہوتے ان کی دوستیاں بڑی چھارٹ ٹرمز ہوتی ہیں ایک آدمی آیا چند دن رہا اگر وہ آنسٹ رہی ہے وہ چلا جاتا ہے اور جتنی دوستی جتنی لمبی ہوگی جتنی پرانی ہوگی اتنی خصورت ہوگی اور رشتے بھی جتنے پرانے ہوتے ہیں جتنے لانگ ٹرمز ہوتے ہیں اس نے مضبوط ہو جاتے ہیں چھوٹے شارٹ ٹرمز رشتے اتنے ہی ناپائدار ہوتے ہیں جل ختم ہو جاتے ہیں تو ایک اماندار اور سچا آدمی زندگی کے پھر ہر شعبے میں امانداری اور سچائی کو جب لے کے ساتھ چلتا ہے تو پھر ہر شعبے میں اسے کامیابی اور پیزیرائی حاصل ہوتی ہے شکریہ پرویز جورج صاحب تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ہوپولی آپ کو پسند آیا ہوگا گویا لائف ٹی وی کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کرنا اور فیس بوپ پہ لائک کرنا مت بھولیں اللہ حافظ